اورنزیب آلمگیر کے پوتے جہاندہ شاہ ابھی اقتدار سے کچھ ہی دور تھے کہ پہلی بار دورپت گانے کے لیے مشہور کلامت گھرانے کی فنکار لال کمر کو سنا لال کمر شہنشاہ اکبر کے زمانے کے گائک تان سین کی نسل سے حصوصیت خان کی بیٹی تھی ان کی آواز اور انداز نے جہاندہ شاہ کو ایسا مظہور کیا کہ اپنی باہوں میں اندر کے کمرے میں لے گئے اور رات گئے تک ان سے بار بار گانے کے لیے کہا 29 مارچ 1712 کو 59 سالہ جہاندہ شاہ امیر العمرہ ظلفکار خان کی مدد سے ہندوستان کے مغل شہنشاہ بنے جہاندہ شاہ لال کمر کو فرشتہ چہرہ اور بلپل آواز کہہ کر مخاطب کرتے تھے لال کمر نے کہا کہ وہ صرف ایک غلام ہے تو خود سے آدھی عمر کی مغنیہ کو چوتھی بیوی کے طور پر بیعہ کر لال کے لالے آئے انداز محل کا خطاب دے کر کپڑوں اور جواہرات کے علاوہ دو کروڑ روپے سالانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا لال کمر بولی لیکن مجھے پھر محل میں رہنا پڑے گا میں زہرہ سے کیسے ملوں گی بادشاہ نے پوچھا زہرہ کون ہے لال کمر نے جواب دیا کہ زہرہ میری بہترین دوست ہے وہ تربوس بیچتی ہے ڈلی کے سب سے میٹھے تربوس بادشاہ نے زہرہ کو ان کی خادمہ خاص مقرر کر دیا تکہ وہ ان کے ساتھ محل میں رہ سکیں اور پھر سال بھر ڈلی آگرہ اور لہور میں طاقت کا وہ مرکز رہیں ملکہ بنے کے بعد انہیں بادشاہ کی طرح نوبت اور پانچ سو سپاہیوں کے ساتھ چلنے کی چاہ سکتی لہور میں دونوں نے مہینے میں تین بار روشنی کا دوار دیوالی منایا جس سے تیل کی قیمت میں زبردست اضافہ ہوا پھر جب شہر کا سارا تیل استعمال ہو گیا تو گھی استعمال کیا گیا یہاں تک کہ یہ بھی ملنا بند ہو گیا ایک روز لال کمر نے جہاندار شاہ سے پوچھا کہ نیامت کا کیا ہوگا وہ میرا بھائی ہے اور سارنگی بجاتا ہے بادشاہ نے نیامت کو ملتان کا گورنر مقرر کر دیا نیامت خان وزیر زلفقار خان کی سو سارنگی تحفہ دینے کی فرمائش پوری نہ کر سکے نیامت نے دو سو سارنگیاں فراہم کر دی لیکن جہاندار سے شکایت بھی کر دی شہنشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ وہ اتنی سارنگیوں کا کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ چونکہ سارنگی بجانے والوں کو گورنر بنایا جا رہا ہے اس لئے وہ سلطنت کے ہر رئیس کو ایک سارنگی بیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی ہتھیار چھوڑ کر اور انہیں سیکھ کر شہنشاہ کی خدمت کے اہل ہو جائیں اپنے تخت کے لیے وزیر پر منحصر ہونے کی وجہ سے جہاندار کو شرمندگی ہوئی اور انہوں نے یہ تقروری منصوب کر دی کہ زلفقار خان اکبر کے دور حکومت سے لے کر تب تک مغل سلطنت کے وزر آزم میں سے طاقتور ترین تھے علال کورا کا موازنہ نور جہان سے کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی تیوناتی میں کافی اثر و رسوخ استعمال کیا نور جہان کی طرح لال کورا کو بھی بڑا وظیفہ ملا ساتھ ہی زیورات اور قیمتی سامان بھی نہیں کہ نور جہان کے برعکس لال کورا ریاست کی پالیسی پر اثر انداز نہیں ہوئی اور ان کے محفادات اپنے خاندان اور شہنشاہ پر مرکوز نظر آتے ہیں جہاندار شاہ کی پھوپی زینت انیسہ بیگم کو یہ سب ناگوار پسرا تو بادشاہ نے ان سے ملنا چھوڑ دیا اور ان کی وہ دعوت بھی قبول نہیں کی جس میں لال کورا کو نہیں بلایا گیا تھا لال کورا کو جہاندار شاہ کے دو جوان بیٹے عزد دولہ اور مازد دولہ ناپسند تھے چنانچہ جہاندار نے ان سے ملنا چھوڑ دیا اور قید کر دیا پھرکا مصرہ لکھتی ہیں کہ ان اقتامات نے دربار کے عمرہ کے غصے کو بھی دعوت دی وزیر زلفقار خان نے لال کورا کے ایک بھائی کو ایک شادی شدہ خاتون سے دس درازی کلزہ میں گرفتار کر لیا چار داد ضبط کر لی اور قید کھانے پھیج دیا لال کورا کچھ نہ کر سکی کہ اورنگزیب کے جانشینوں میں ایک بھی اس لائک نہ تھا کہ حکومت کی باگ برو سنبھال لیتا سب کے سب ایوی تھے تلوار اٹھانا ہی بھول گئے تھے ہاں جتنا چاہو ناچ رنگ تروار جہاندار شاہ بھی لال کورا پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ اسے لمبا چوڑا خطاب دیکھ کر اپنے حرم میں داخل کر لیا ایک دن لال کورا اپنے چہیتے کے سر جھروکے میں بیٹھی تھی سامنے جمنا کا پارٹ تھا سائی پر کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوئے تو اس مالزادی نے اٹھلا کر کہا کہ ہم نے کشتی دوبتے کبھی نہیں دیکھی بادشاہ نے تالی بجائی محلی حاضر ہوا تو اسے حکم دیا کہ سامنے جو کشتی جا رہی ہے اسے غرق کر دیا جائے تاہم کے گلفکار خان نے کشتی دوبونے کو منع کر دیا تھا ایک رات دونوں نے شہر کے مختلف باغات کا دورہ کیا اور پھر ایک شراب فروش کے گھر داخل ہوئے جو لال کورا کی دوست تھیں وہ وہاں پیتے پیتے مدھوش ہو گئے جاتے وقت انہوں نے دکان کی مالک خاتون کو رقم اور ایک گاؤں کی آمدن انعام نے دی رات گئے جب باکشاہ سلامت لال کورا کے ساتھ نشے میں چور کلے میں واپس آئے تو گاڑی کے ساتھ وہ بھی استبل میں ہی بند کر دیے گئے کافی دیر پار ڈھنڈیا مچھی استبل کھولا گیا تو اس میں سے باکشاہ پر آمد ہوئے جب لال کورا نے کہا کہ وہ یہ جانے کے لئے متجسس ہیں کہ دونوں اطراف کے درختوں کے بغر نہر فیض کیسی دکھائی تے گی تو شہنشاہ نے فوری طور پر محل سی جہانما کہلاتی شکارگاہ تک راستے پر درختوں کو گرانے کا حکم دے گیا لال کورا کی صحبت میں جہاندار شاہ نے خود کو بے ہیائی کے حوالے کر دیا جیسے کہ عوام میں نہانا اور بڑھنا ہونا اور اپنے ہی دربار میں شرابی موسیقاروں کی جسمانی اور زبانی زیادتیوں کا نشانہ بننا ان کے عصر و رسوخ سے مغل درباری نظام اور شہنشاہ کے کردار کے احترام میں کمی آئی ڈلی میں ایک عام عقیدہ تھا کہ اگر کوئی بے اولاد چوڑا ہر اطوار کو جراغ دلی کے عرف سے مشہور شیخ ناصر الدین عوضی کے مزار کے ہوس میں چالیس ہفتوں تک برہنہ نہائی تو اولاد پائے گا جو کہ جہاندار شاہ کا لال کورا سے کوئی بچہ نہیں تھا تو وہ دونوں ہر اطوار کو مزار پر غسل کرنے لگے اور دوسرے ظاہرین انہیں دیکھتے دربار میں یہ رواج ہو گیا کہ گانے بجانے والے ہر رات شہنشاہ کے ساتھ شراب پینے کے لیے محل میں جمع ہوتے نشے میں دھوت ہو جاتے تو جہاندار شاہ کو لاتے مارتے اور جیختے جہاندار شاہ لال کورا کی ناراضی کی خوف سے یہ توہین برداشت کرتے کہ شہنشاہ کے احترام اور دب دبے میں اس قدر کمی آ گئی کہ جب وہ شکار یا کسی میلے میں جاتے تو نہ عمرہ ان کے ساتھ ہوتے نہ ہی فوج ان کے ہمرا پرانے عمرہ سے دوری ہی جہاندار شاہ کی ان کے بھتیجے اور عظیموشان کے بیٹے فروغ سیر سے شکست کا باعث بنی جہاندار شاہ سن کے سبیدہ رہ چکے تھے اور ایک خوشال تاجے تھے جب ان کے دادا اورنگزیب آلمگیر نے انہیں سولہ سو اکتر میں بلخ کا گورنر مقرر کیا ستائیس فروری سترہ سو بارہ کو بہدو شاہ اور شاہ آلم اول کہلائے جانے والے ان کے والد کا انتقال ہوا تو جہاندار اور ان کے بھائی عظیموشان میں جانشینی کے لئے جنگ ہوئی اس جنگ میں عظیموشان سترہ مارچ سترہ سو بارہ کو مارے گئے فروری سیر انہیں عظیموشان کے بیٹے تھے بائی سترہ سو بارہ میں فروری سیر کی فوجوں کی پیش قدمی کی خبر ملی تو جہاندار شاہ نے شہزاد عزددین کو خبر لینے کو آگرہ بھیجا وزیر ظلفقہ خان کے مشورے کے بغیر کوکل تاش خان کے پرادر نسبتی خانے دوران کی کمان میں تمام فوج دے دی جو لڑائے میں اتنی ناتجربہ کار تھے کہ انہوں نے ایک ہم اثر کے مطابق کبھی بلی تک نہیں ماری تھی عزددین فروری سیر کے الہ پار پہنچنے کی خبر پا کر گھجوار کی طرف بڑھے مگر آسانی سے شکست کھا گئے فوج کو پچھلے گیارہ ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی پیسہ تھا نہیں علاقے کے زمینداروں نے محصول دینا روک رکھا تھا اور جو پیسے تھے بہت پہلے خرچ ہو چکے تھے اکبر کے دور سے محفوظ سونے اور چاندی کے برطن توڑے گئے اور کارخانیں کھولے گئے تاکہ فوجیوں کو تنخواہیں دی جا سکیں یہاں تکے محلوں کی سونے کی چھتیں بھی توڑی گئیں جہاندار کی فوج تھی تو سیر کی فوج سے بڑی مگر اسے چلانے والے عمرہ کے مفادات ایک دوسرے سے مختلف تھے لالکورن نے ایک بار میدان جنگ میں زخمی جہاندار کی جان بچائے وہ اپنے ہاتھی پر میدان میں پہنچی اور بادشاہ کو حفاظت کے ساتھ نکال لائیں اور تب تک ان کی دیکھ بھال کی جب تک کہ وہ دوبارہ لڑائی کے قابل نہ ہو گئے مغل اشرافیہ میں لالکورن کی تقریباً متفقہ طور پر خراب ساکھ کے باوجود کچھ جدید محققین کا کہنا ہے کہ انہیں نچلے طبقے کے لیے ہمدرد کہا جا سکتا ہے جہاندار شاہ کی بد انتظامی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وزیر کے علاوہ تمام رئیس اور گورنر ان کے خلاف ہو گئے وہ دس جنوری سترہ سو تیرک کو آگرہ کی لڑائی میں فروق سیر کے ہاتھوں شکست کھا گئے جہاندار شاہ اور لالکورن ایک بیل گاڑی میں فرار ہوئے اور دلی تک اپنا کھانا بھیک مانگتے رہے کسی نے انہیں نہیں بہچانا کیونکہ وہ تقریباً چیتوں میں تھے دلی پہنچے تو انہیں وزیر زلفکار خان نے پکڑوا کر نئے شہنشاہ فروق سیر کے حوالے کر دیا تاہم وزیر کو بھی نہیں بخشا گیا اور انہیں گلہ دبا کر قتل کر دیا گیا جہاندار شاہ اور لالکورن کو ایک ساتھ قید کیا گیا تم قید کی شرائط جلد ہی سخت کر کے مازول شہنشاہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں گیارہ فروری سترہ سو تیرہ کو نئے شہنشاہ نے جہاندار کی بھانسی کے لئے کچھ لوگوں کو قید خانے میں بھیجا جیسے ہی یہ گروہ قید خانے میں داخل ہوا لالکورن نے چیخ ماری اپنے آشق کی وہ لگ جہاندار شاہ کو گھسیٹ کا سیڑیوں سے نیچے لے گئے اور ہاتھ سے ان کا گلہ کھونٹ دیا چونکہ وہ ایک دم نہیں مرے اس لئے بھاری ایڑی والے جوتوں سے کئی بار ان کے جسم کے کمزور حصوں میں لاتے ماری اور انہیں ختم کر دیا گیا قید خانے کے ناظم کو پیغام دیا گیا کہ ایک جلاد کی ضرورت ہے ناظم محمد یارفان جو کمرے کے باہر کھڑے کھنڈے پسینے میں نہا رہے جب پوچھنے لگے کہ جلاد کے لیے کیا باگ یہ رہ گیا ہے گروہ کے سربراہ نے جواب دیا کہ اس کا سر کاٹ کر شہنشاہ کے پاس لے جانا ہے سر کاٹ کر ایک ترشتری میں رکھا گیا راڈھنے کے آدھے گھنڈے بعد سر اور جسم کو نئی شہنشاہ کے خیمے کے دروازے پر ڈال دیا گیا جب فروخ سیر آگرے سے دلی آئے تو جہاندار شاہ کا سر ایک ہاتھی پر بیٹھے جلاد کے لمبے نوکلے بانس پر تھا اور لاش دوسرے ہاتھی کی پشت پر گلیوں میں بے پناہ ہو جھنڈا کچھ لوگی ظالمانہ تماشی پر اپنے غم کو قابو میں نہ رکھ سکے جہاندار شاہ کی قبر ہمائیوں کے مقبرے میں ہیں جہان تقریباً ڈیر سو مغل شاہی افراد دفن ہیں لال کمر کو سوہا پورا بستی پھیجا گیا جہان فوت ہونے والے شاہی افراد کی بیوائیں اور خاندان رہتے تھے سترہ سو انسٹھ کو ان کا انتقال ہوا